نمسکار دوستو دوستو سواگت آپ کا کے پیم فینٹسی ایکسپرٹ چینل پر اور بھائی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کور کرنے والا ہوں ایسی ایش ٹی ٹین مالمو لیگ کا انتیسوہ اور تیسوہ میچ جو کی کھیلا جائے گا مالمو اس ورسز گوٹ بورگ سیٹی کے بیچ میں تو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس میچ کی ساری کی ساری انفورمیشن دینے والا ہوں ساتھ ہی بتانے والا ہوں کہ آپ کے لئے کونسے پلیئر سب سے بیشٹ رہنے والے اور کونسے پلیئر آپ کو اس لیگ میں میگا گرینڈ لیگ ون کروا سکتے ہیں جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہو بھائی ستر لاکھ کی لیگ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہو تو بھائی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کم سے کم یہ مان لو ٹو اینڈرڈ میں ہے ٹو اینڈرڈ میں ہے جرور سے جرور آوگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل بھی آپ کو نہیں بول رہا کہ آپ نمبر ایک پر آوگے ہی آوگے ہاں اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور ہمارا لقش چل گیا تو بھائی آپ ایک نمبر پر بھی آ سکتے ہو بہت اتنا جلور ہو بھائی آپ ٹو اینڈرڈ میں آرام سے آ جاؤ گے تو بھائی ٹو اینڈرڈ میں بھی آپ کو مطلب کافی زیادہ اچھا پیسہ مل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹو اینڈرڈ میں آگے تو بھائی کہنا ہی کیا ہے تو اسی لئے میں بول رہا بھائی ویڈیو کو بلکل چپک جاؤ اور بلکل کمپلیٹ دیکھنا کیونکہ اگر آپ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس کرو گے تو آپ یہ مان لو ایک دو پلیئر کی انفرمیشن مس کر دو گے اور کیا پتا بھائی کل بھائی پلیئر چل جائے کیونکہ ہم پریڈکشن کرتے ہیں ہم کوئی یہ تو بھوشوانی تو کر نہیں سکتے ہم صرف پریڈکشن کر سکتے وہ بھی ان کے ریکارڈز اور جو ابھی آلیا فورم چل رہی ہے اس کے حساب سے تو بھائی ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لینا آپ کو میں اس میچ میں کافی اچھی جیکپوٹ ویننگ کروا دوں گا ساتھی دوستو میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں دو تین چار میمبر کی ایک ٹیم مطلعہ ڈیمو ٹیم بھی پروائیڈ کروانے والا ہوں جو بھائی ہماری اولموسٹ فائنل ٹیم ہوگی اگر کوئی پلیئر بھائی چانس نہیں کھیلتا ہے کچھ انجری ہو جاتے یا کچھ اور ریجن سے پلیئر اگر ایک ٹیم سے باہر جاتا ہے اور اگر وہ پلیئر ہم نے سیلیکٹ کر رکھا ہے تو بھائی ہم کچھ چینجمنٹ کریں گا اور اس کی انفرمیشن میں آپ کو ٹیلیگرام چینل پر دے دوں گا ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ادروایز آپ سیدھا ٹیلیگرام پر جا کے بھی جوئن ہو سکتے ہو ٹیلیگرام پر آپ سیدھا اگر جاتے ہو تو آپ کو ایڈ در ایٹ کے پیم فینٹیسی ایکسپرٹ لکھنے آپ کو ہمارا چینل دیکھ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو ابھی 919 سبسکرائبر ہمارے چینل پر 919 فیملی میمبر ہے تو اگر آپ بھی جیکپورٹ ویننگ کرنا سکتے ہو تو بھائی آپ ٹیلیگرام کو جرور سے جوئن کر لینا کیونکہ بھائی ٹیلیگرام پر میں آپ کو ساری چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ بھی پروائیڈ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو گرینڈ لیگ وین کرنے تو بھائی گرینڈ لیگ آپ کو صرف ویڈیو دیکھ کر وین کر پاؤ گے کیونکہ ٹیلیگرام پر میں صرف دو تین چار میمبر پر فوکس کرتا ہوں گرینڈ لیگ کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں اور بھائی باقی دو تین چار میمبر کے لیے تو آپ اگر ویڈیو نہ بھی دیکھو گئے تو کوئی دکھت نہیں باقی اگر آپ گرینڈ لی کھیل رہے ہو تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ مطلب بول رہا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھو آپ کی ویننگ ہوگی کبھی ایک آدھ میچ میں نہ ہوئی تو وہ الگ بات ہے باقی آپ کافی اچھی جیکپورٹ ویننگ آرے میچ میں یہاں سے کر سکتے ہو تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو پلیئرز کے سٹیٹس بتا رہتا ہوں تو آپ دیکھ لو بھائی یہاں سے اسٹیٹین مالمو لیگ کا یہ انتیسو اور تیسو میچ کھیلا جائے گا گوٹ بورگ سٹیٹی ورسز مالمو اس کے بیچ میں بات کریں تو دس تاریخ یعنی کی کل دوپیر کو بارہ بجے پہلا میچ اور دو بجے دوسرا میچ ہونے والا ہے اس کے علاہ ویڈر ریپورٹ کی بات کریں تو بھائی ویڈر بلکل کلیر رہنے والا ہے باریس کے چانسز بلکل نہیں ہیں وینیو کی بات کریں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر لینڈ سکرو نا کرکیٹ کلپ گراؤنڈ پر یہ میچ ہونے والا ہے پیچھ ریپورٹ کی بات کریں تو آرٹیفیچل میٹ فورمیٹ پیچھ ہوگی جو بیٹسمن اور بولرز دونوں کو برابر ایلپ کرے گی تو یہاں پر جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا ایوریج سکور کی بات کریں تو بھائی آپ پر آلموسٹ میچز میں آر گئے ہیں اور ایک میچ انہوں نے وین کیا ہے بھائی بات کریں گوٹ بورگ سٹی کی تو ابھی تک انہوں نے صرف دو میچ کھیلے اور دونوں میچ ایک طرفہ انہوں نے وین کر لیے ٹھیک ہے بات کریں ٹیلیگرام چینل کی تو بھائی ٹیلیگرام چینل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک بارے میں پھر سے بتا دیتا ہوں ٹیلیگرام چینل آپ جرور سے جوئن کر لینا کیونکہ آپ کافی زیادہ انفرمیشن مس کر دو کہ اگر آپ ٹیلیگرام چینل نہیں جوئن کرتے ہو تو ٹیلیگرام چینل بھائی جرور سے جوئن کر لینا ٹھیک ہے اب بات کرتے بھائی گوٹ بورگ سٹی کے لاسٹ کی دو میچز کی پلینگ 11 پلس پرفورمنس کی تو یاسے بات کریں رہیم صافی جو اوپننگ میں آئیں گے بھائی پہلے میچ میں ایک رن پلس دو وکٹ دوسرے میچ میں سمول لگ میں ٹرائی کر لینا اور گرینڈ لگ میں آپ اسے کیپٹن وویس کیپٹن ٹرائی کر لینا بات کریں ماہیب صحیح ان کی تو اسے بھائی آپ کیپٹن وویس کیپٹن بھی ٹرائی کر سکتے ہو دو تین چال میمبر کی ٹیم میں آپ ان کی پرفورمنس دیکھ سکتے ہیں یہاں سے 38 رن پلس دو وکٹ دوسرے میچ میں پاس رن پلس 3 وکٹ مطلب بیٹنگ بولنگ دونوں سے لا جواب پردر سے اس کے لئے آپ بات کریں کاسیر محمود کی تو بھائی انہیں وکٹ نہیں ملا لیکن بولنگ کرا رہا ہے تو بندہ وکٹ بھی آج نہیں تو کل چٹکا لے گا ساتھی بھائی آپ دیکھ سکتے رن اس نے بنائے ہیں ایک میچ میں almost 40 رن اس نے بنائے ہیں تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ پلیر ہے تو اس کو آپ اپنے ٹیم میں ٹرائی کر لینا ابو جار بھائی ابو جار کو آپ اپنے ٹیم میں جرور سے ٹرائی کرنا کیونکہ ابو جار ایسا پلیر ہے بھائی جو پہلی بات تو ٹیم کا کیپٹن اور بھائی یہ کبھی کبھی اوپنگ میں بھی آ جاتا ہے اور بولنگ بھی کروا لیتا ہے تو اسی لئے میں بول رہا ہوں اس کو گرینڈ لگ میں 100% ٹرائی کرنا اور ایک ٹیم میں کیپٹن ہو اس کیپٹن بھی بنانا ہے گرینڈ لگ میں آپ کو کم سے کم 6 ٹیم کے ساتھ جانا ہے اور 6 ٹیم میں الگ الگ کیپٹن ہو اس کیپٹن ٹرائی کرنے تو اسی لئے میں آپ کو بول رہا ہوں ویڈیو کمپلیٹ دیکھو ایمپورٹن ایمپورٹن جو بھی پلیئر بتاؤں انہیں آپ ٹرائی کر لینا آپ 100% وننگ کر جاؤ گے ٹھیک ہے بات کرے شادین محمود کی تو آپ دیکھ سکتے ہو 7 رن پلس 3 رن ایک میچ میں ایجے پلیئر ایک یا دو میچ میں جو پلیئر ٹرائی کر لینا کیپٹن ہو اس کیپٹن بنانے کی جررت نہیں ہے بات کرے اریندر سنگھ بھائی کافی ایمپورٹن پلیئر اس کا سیلیکشن آپ کو کم ملے گا آپ کو میں دکھا دوں گا ٹری ملان پر لیکن کافی جیادہ ایمپورٹن پلیئر آپ کے لئے ہونے والا ہے کیونکہ دونوں میچز میں ایک میچ میں تو اس کی بیٹنگ کی تھی دوسرے میچ میں اس کی بیٹنگ آئی نہیں باقی کافی جیادہ ایمپورٹنٹ پلیئر ہے دوسرے میچ میں بھی اسے وکٹ نہیں ملا لیکن ایک دن کسی کا بھی خراب چلا جائے تو یہ نہیں کی مطلب وہ پلیئر خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹوپورٹر کا بیٹس میں مطلب نیچے بیٹنگ کر رہا ہے کبھی بھی اسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے ایٹنگ کے لئے تو اسی لئے میں بول رہا ہوں تھوڑا سا آپ اسے ٹرائی کرتے رہنا بول لگ میں ڈروپ کر کے چل سکتے ہو باقی ایٹ و ایڈ میں تو بلکل بھی ٹرائی مات کرنا بات کرے دانیال صدقی کی تو اس نے بھائی دو رن بنائے اور بول لگ کی نہیں لیکن بھائی یہ بولر ہے بول لگ کرواتا ہے اس ویچ میں اس نے بول لگ نہیں کی تو اگر آپ چاہو تو آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہو یا آپ اپنے رسک پر اوپر آپ چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو اذر وائز جتنا ایمپورٹنٹ پلیر یہ نہیں ہے بات کرے اوینا سکیٹی کی تو بھائی اس نے دو رن پلس ایک وگٹ بھائی بیٹنگ بھی ٹھیک ٹھا کرتا ہے مطلب اتنی اچھی نہیں کرتا لیکن بھائی بیٹنگ کرتا ہے یہ بندہ تو اگر اس کی مان لو سٹارٹنگ میں ان کے پانچ سا وگٹ گر گئے تو بھائی اس کی بیٹنگ آئے گی تو بیٹنگ میں پرفورنس دے گا ساتھ ہی بھائی پورے دو ور کی بولنگ ڈالے گا تو ویسے بھی آپ کو کافی بھائیتہ دینے والا ہے تو اس کو اپنے ٹیم میں ایک ٹیم میں وائز کیپٹن ٹرائی کر لینا ٹھیک ہے بات کرے ایس رحمان کی تو اس نے بھائی پہلے مچ میں دو وگٹ نکال دوسرے مچ میں وگٹ نہیں ملا لیکن کافی اچھا بولر کافی مطلب ایکیوریٹ بولنگ کرتا ہے تو اس کو بھی وگٹ ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہے تو اس کو بھی آپ اپنے ٹیم میں ٹرائی کر لینا ایس رحمان کی پلیئر کر لینا اور چاہو تو ایک ٹیم میں وائز کیپٹن ٹرائی کر لینا بات کرے بھی دکھشت کی تو بھائی ایک مچ میں اس کی بیٹنگ بولنگ آئی نہیں دوسرے مچ میں کچھ بھی نہیں مطلب وگٹ اسے ملی نہیں بولنگ کروائی تھی تو آپ چاہو تو رکھ سکتے ہیں آپ چاہو تو اور لینڈس کرونا کا میس تھا تو آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے میں نے کلیرلی بولا تھا کہ انکیت گپتا کیپٹن ہے اپنے آپ کو پرموٹ کرے گا یہ چار نمبر پر آتا تھا اب اس نے ان دونوں میں چیز میں تین نمبر پر آیا اور پہلے میس میں بھائی اس نے گرینڈ لگ ایک طرف آمیں وین کروا دی میری ٹیم کے تیرہ سو پوائنٹ ہو گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہو تیرہ سو ہوئے تھے بھی یہ کنفرم نہیں ہے میرے کو گیارہ سو یا ہوئے تھے تیرہ سو ان میں سے میں تھوڑا کنفیوج ہوں وہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر مدلہ پروف ڈال دوں گا جو میں نے وین کیا اس کا بھی اور باقی ساری چیزوں کا بھی تو بھائی اسی لئے میں بولتا ہوں جس نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھے ہوگی اور جس نے ٹیم بنائی ہوگی وہ آنڈر پرشنٹ کافی اچھے ویننگ کی ہوگی اس نے یہ مانلو کم سے کم وہ ٹوپ ٹوئنٹی میں آیا ہوگا تو اسی لئے بول رہا ہوں بھائی ویڈیو کمپلیٹ دیکھو کیونکہ اگر آپ ویڈیو میس کروگے تو بھائی آپ سب کچھ میس کروگے پہلے میس میں آپ دیکھو اس نے گرانڈ لیگ بلکل ایک طرفہ وین کروا دی ٹھیک ہے اسے کیپٹن اس کیپٹن بہت کم لوگوں نے بنا رکھا تھا اور کچھ ہونے تو مطلب اسے ٹیم میں نہیں لے رکھا تھا مطلب بہت زیادہ لوگوں نے تو اسے ٹیم میں نہیں لے رکھا تھا تو اسی لئے میں بول رہا ہوں یہ کافی امپورٹنٹ پلے رہے اس کو آپ ٹرائی کرنا تو آپ اس کو آپ سمول لیگ میں ٹرائی کرنا گرانڈ لیگ میں ٹرائی مت کرنا کیونکہ آپ اس کا سیلیکشن پرشنٹیج بڑھ جائے گا تو آپ اسے گرانڈ لیگ سے ڈروپ کر کے چل سکتے ہو ٹھیک ہے بات کریں آسے اگر ان کے اوپنرز کی تو بھائی اوپنرز میں میں نے پہلے میچ میں ایڈ ٹو ایڈ کی ٹیم میں اسے لیا تھا سمبیت پٹھانے کو تو اس نے پہلے میچ میں 0 نمبر تو دوسرے میچ میں کیا ہوگا بھائی سبی نے اس کو ڈروپ کر دیا لیکن بھائی ہم نے اس کے اوپر کونفیڈنس دکھا ہے پلیئر کو بیک کیا اور اگلے میچ میں پیتک سرن بنائے اور ہمیں بلکل مطلب سبی سے ایک طرف آگے لے کے گیا اور وننگ کروا دی ٹھیک ہے تو بھائی ایسے پلیئرز کو آپ کو اوپننگ میں آتا ہے بندہ یہ تو دیکھو آپ ایک میچ میں فلوپ ہو گیا مطلب یہ تھوڑنا ہے ایک میچ میں فلوپ ہو گیا تو پلیئر ہی ہو گیا تو اسی لئے بول رہا ہوں تھوڑا سا پیشنس رکھنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ ایک میچ کھلو گئے اس میں ایک کروڑ ون کر جاؤ گے نہیں بھائی ایک کروڑ ون کرنے کے بھی دین آئیں گے لیکن پہلے کم سے کم اپنا تھوڑا بیس تو بناو کم سے کم ہمارے پاس پاندس لاکھ روپے بن جائیں وہ کیسے بھی بنو دیرے دیرے کھلو پیشنس رکھو اور اسی لئے میں بول رہا ہوں تھوڑا سا آپ دھیان سے ویڈیو دیکھو گے اور اگر ٹیم بناو گے تو آپ کافی اچھی ون کرو گے ٹھیک ہے بات کریں دیرے ج ملوت رہ گی تو بھائی اس کو میں نے add to add کی ٹیم میں سب ہی نے اس کو وویس کپٹن بنا رکھا تھا اور میں نے اس کو کپٹن بنایا تھا آپ جا کے ٹیم دیکھ لے میں نے ٹیم دی تھی اس میں آپ دیکھ لے میرا کپٹن دیرے ج ملوت رہا تھا ٹھیک ہے اور بھائی میں ہم نے 900 پوائنٹ آسل کی اور مطلب 200 200 پوائنٹ سے ہم نے مطلب جو ہمارے اپوننٹ تھے ان کو small league میں اور add to add matches میں پیچھے چھوٹ دیا مطلب بالکل ایک طرف winning کروا دی پہلے match میں دوسرے match میں میں نے اسے وویس کپٹن بنایا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ اس کی performance ہے پہلے match میں 800 پلس 1 وکٹ دوسرے match میں 2 وکٹ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے رجوان ترار کو آپ اپنی گریڈلک کی ٹیم میں وہ کپٹن وویس کپٹن ٹرائی کر سکتے چار نمبر پر ویٹنگ کرنے آئے گا دوسری بات بھائی کیا پتا اگلے جو match ان میں اس کو پھر سے اوپر پرموٹ کر دیا جائے لیکن چار نمبر پر تو آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ تھوڑا سا دھیان میں رکھنا یہاں سے آپ دیکھنا ایک میں آپ کو سب سے important player یہاں پر بتاتا ہوں رسے کا دنا سیکھ بھائی اس نے مطلب وگٹ کیپنگ section میں آپ کو ملے نہ ملے بھائی یہ وگٹ کیپر ہے ٹیم کا یہاں پر وگٹ کیپنگ section میں وگٹ کیپر نہیں ملتے بھائی کچھ ٹیٹین لکھ اگر selection بیس پہ جاؤ گے تو آپ کبھی win نہیں کر پا ہوگے آپ 10 match میں 9 match loss کروگے ٹھیک ہے تو اسی لئے بول رہا ہوں ویڈیو complete دیکھا کرو اور ویڈیو جو complete دیکھے گا وہ correct win کر جائے گا بات کریں نوریل ہے انواری تو اس کو آپ چاہو تو try کر دروپ بھی کر سکتے باقی bat ball دونوں کر وات تو کافی اچھا player آپ کے لئے ہو سکتا ہے اور بھائی یہاں سے بات کریں رسے کا دنہ سکرہ اس کو اپنی ہونا چاہیے اور ایک ٹیم میں آپ captain ہو اس captain بھی try کر سکتے ہو کیس ازاد بات کرے تو بھائی یہ آپ کی ٹیم دوسرے match میں wicket less رہے تو آپ چاہو تو try کر سکتے otherwise کوئی اتھنے important player نہیں اب ایک بار small league add to add team بنake دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے بات کریں وicket keeping section میں تو یہاں سے بھائی انکیت گپتہ میں آپ کو clear لی بتائی اس میں دیکھو صرف 1% لوگ نے select کی ہے سیم عمر اسمان کا ہے تو اس کو بھی آپ چاہو اس کو last match میں 3.8% selection تھا اور 32 point دے ان کو آپ grand league میں try کر لیں باقی small league میں نے players choose کر کے دے دی بات کریں رجوان اصرف کی تو میرے کو اتنا important player لگنی رہا اگر آپ اس try کر کر سکتے grand league میں 100% try کر کر اپنے واس captain بنا لینا ٹھیک دی 4% ڈروپ کر دیا اور اسی کی وجہ سے ہم win کر گئے اور جنہوں نے لے رکھا تھا اور آپ دیکھو اس کا selection percentage 84% تو اس لئے میں بولتا ہوں بھائی میں جو ٹیم دیتا ہوں بلکل پورے research کے بعد ٹیم دیتا ہوں کافی کاسیر محمود کافی important player آپ کے جائے محمود پر رسک لینے لینے لیے تو پھر آپ یہ انکیت رازبوت کو بھی try کر سکتے ہو بات کر بولنگ section کی تو اے سار دن کافی important ہے اور تیسرا پریر آپ ایک اٹی کو try کر سکتے ہو تو یہ بھائی ہماری ٹیم ہو گئی اب میں آپ کو ایک بار بنا کے دکھا دیتا ہوں بھائی 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 اہاں سے ایم شاہین ہونے ہیں بھائی اگر آپ تھوڑا سا رسک لینے والے پلیئر ہو تو آپ ایم شاہین کو بنا لینا اور بھائی سیف جانا ہے تو ایم شاہین کو بنا لینا اب میں سیف بنا رہا رہا سبسکرائب کر لینا میں ملتا ہوں دوستو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں till then take care bye بھائی